انیس سو ستانوے کے الیکشن میں صرف ایک سیٹ جیتنے والی پی ٹی آئی نے سن دوہزار آرچ میں الیکشن بائیکارڈ کے بعد دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک بیان بازی کی ایسی سیاست کی کہ بڑی بڑی جماعتیں اس کا مقابلہ نہ کر سکیں چیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے اس میں قلیدی کردار ادا کیا اور سن دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے پی سے ایک سو پینتالیس میں سے چھانوے نشستیں جیتنے میں کامیاب رہی یاکم آرچ دوہزار چوبیس کو خیبر پخصون خواہ اسمبلی حال میں نعرے بازی جاری تھی کہ سپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی نے گیلری میں بیٹھے تحریک انصاف کے نعرہ زن ورکرز کا متنبع کیا کہ اگر آپ خاموش نہ ہوئے تو آپ لوگوں کو حال سے باہر نکال دیا جائے گا وقتی طور پر خاموشی چھا گئی اور سپیکر بابر سلیم نے وزارت اعلیٰ کے انتخاب کے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ علی امین گنڈاپور نے نوے اور ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر عباد اللہ نے سونہ ووٹ حاصل کیے ہیں اسمبلی حال میں ایک مرتبہ پھر عمران خان کی حمایت میں نعرہ بازی شروع ہو گئی اس شدید نعرہ بازی کے دوران یاد آیا انیس سو ستانوے میں جب اس وقت کے شمال مغربی سرحدی صوبے کی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ سردار مہتاب عباسی کا انتخاب ہو رہا تھا تو انہوں نے پچاس سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے اور ان کے مد مقابل امیدوار نے صرف آٹھ ووٹ حاصل کیے تھے انیس سو اٹھاسی سے دوہزار چوبیس کے انتخابات تک مسلم لیگ نون نے خیبر پختونخواہ اسمبلی میں تین مرتبہ انیس سو نوے انیس سو ترانوے اور انیس سو ستانوے میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے تین وزرائی آلہ میر افضل خان پیر سابر شاہ اور سردار مہتاب عباسی کو منتخب کرایا ایسا کیا ہوا کہ تین مرتبہ وزرائی آلہ منتخب کرنے والی مسلم لیگ نون خیبر پختونخواہ اسمبلی میں سکر کر جن نشستو تک محدود ہو گئی اسمبلی لائبریڈی کے ریکارڈ کو ٹٹولا تو پیدا چلا کہ پاکستان پیپرس پارٹی نے بھی اسی اسمبلی حال سے دو مرتبہ اپنا وزیر آلہ منتخب کروایا تھا خیبر پختونخواہ اسمبلی کے 145 کے عوان میں سے اب تک 118 عراقی نے اسمبلی حلف اٹھا چکے ہیں جن میں پانچ اپوزیشن جماعتوں جمعیت علماء اسلام مسلم لیگ نون پیپرس پارٹی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز اور عوامی نیشنل پارٹی کے مجموعی ایم پی ایس کی تعداد 25 ہے سن 2002 میں خیبر پختونخواہ اسمبلی میں نشستو کی کل تعداد 124 تھی جن میں جمعیت علماء اسلام کے ایم پی ایس کی تعداد 45 سے زائد تھی 2008 کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والی عوامی نیشنل پارٹی کے ایم پی ایس کی تعداد 43 تھی اسی طرح ان حکومتوں کی اتحادی جماعت اسلامی کو سن 2002 میں 17 اور 2013 میں 7 نشستیں ملی تھی پیپرس پارٹی کو 2008 میں 26 نشستیں ملی تھی لیکن 2013 اور 2018 میں یہ تعداد کم ہو کر 7 اور 5 تک آ گئی لیکن اس دوران پاکستان تحریک انصاف نے پہلی مطبع 1997 میں اپنی واحد نشست نواب زیادہ محسین علی خان کی شکل میں جیدی تھی 2008 میں پی ٹی آئی نے انتخابی عمل کا بائیکارٹ کر دیا تھا 2013 میں ان کی نشستوں کی تعداد 57 ہو گئی 2018 کے انتخابات میں انہیں 145 کے عوان میں 96 نشستیں ملی پاکستان تحریک انصاف 2011 کے بعد مسلسل دیگر شاسی جماعتوں کے خلاف بیانیاں بنانے میں کامیاب رہی ہے لیکن اس کے مقابلے میں خبر پختون خام عوامی نیشنل پارٹی جماعت اسلامی اور جی یو آئی کی مرکزی قیادت ہونے کے باوجود کوئی بیانیاں نہیں بن پایا پی ٹی آئی نے ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو اپنے تصرف میں رکھا انہوں نے مختلف بینال اقوامی فورم سے وہ ڈیٹا حاصل کیا کہ کس علاقے میں فیس بک زیادہ دیکھا جاتا ہے خیبر پختون خاک کے 27 لاکھ سے زائد افراد خلیجی اور یورپی ممالک میں روزگار کی غیر سے رہاش پازیر ہیں پاکستان تحریک انصاف نے ان لوگوں کو اپنا حدف بنائی رکھا یورپ سے لے کر خلیجی ممالک تک ان کو سامنے رکھتے ہوئے باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا احسن طریقے سے استعمال ہوا پاکستان تحریک انصاف نے سن 2010 کے بعد نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اپنی طرف راغب کیا پاکستان تحریک انصاف کو پہلی مرتبہ 2013 اور پھر 2018 کے انتخابات میں کامیہ بھی حاصل ہوئی اسمبلی ریکارڈ کے مطابق جہاں پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخواہ میں 96 عراقین کی حمایت حاصل تھی وہی سال 2022 میں عراقین کی عدم دلچسپی کے باعث 23 بار صبح اسمبلی کا کورن ٹھوٹا لیکن اپوزیشن جماعتوں نے پاکستان تحریک انصاف کی ان غلطیوں کو توش ترزبام نہیں کیا اور نہ ہی ان سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی گئی پی ٹی آئی کے ایک سابق صوبائی وزیر نے اسمبلی کی تحلیل کے اگلے دن بتایا کہ جتنی غلطیاں ہم نے کی یا ہم سے سرزد ہوئیں اگر اتنی غلطیاں اپوزیشن جماعتوں سے ہوتی تو یقین جانئے پی ٹی آئی ان امور کو کیش کرتے ہوئے حضب اختلاف کی جماعتوں کا ہر شر نشر کر دیتی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا